اس عورت کو دیکھو جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کی نبی کے دروازے تک توجہ جاتی ہے بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکن پر پہنچ جاتی ہے اللہ کے نبی موجود نہیں ہے حضرت عائشہ نکلتی ہے جا اتنی سائلہ فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا ایک خجور رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھوکے تھے میں نے وہ خجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی اس عورت نے اس خجور کے دو ٹکلے کر دیئے ایک ٹکلہ اس بچے کو دے دیا ایک ٹکلہ اس بچے کو دے دیا دونوں بچوں نے خجور اپنی اپنی کھا لی آ دی اس نے آ دی اس نے اور اس عورت نے پانی پی اور چل دی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک خجور تھی اس کے دو ٹکلے اس عورت نے کر دیئے آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا لیکن بخاری کی حدیث میں ایک خجور ہے مسلم کی حدیث میں میرے پاس تین خجوریں تھی مسلم میں ہے میرے پاس تین خجوریں تھی میں نے تینوں اس عورت کو دے دی اس عورت نے تین خجور لے لی ایک خجور ایک بچے کو دے دی دوسری خجور دوسرے بچے کو دے دی اور ایک خجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے بچوں نے اپنی اپنی خجور کھا لی آئیشہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی خجور کھا چکے اور ماں نے جیزی وہ خجور کھانے کے لیے اپنے موہ میں رکھی اپنے موہ تک لے گئی دونوں بچے اپنی ماں کے خجور پر جھبڑ پڑے مسلم شریف کی حدیث ہے ماں نے اپنے ہوتوں سے وہ خجور باہر نکال لی ماں نے وہ خجور باہر نکال لی ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی خجور کھا چکے لیکن میری خجور پر بھی جھپٹ رہے تو ماں تو ممتہ آگئی اور ماں نے اس خجور کے دو ٹگڑے کر دیئے اپنا خود نہیں کھایا ایک ٹگڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹگڑا دوسرے بچے کو دے دیا دونوں بچوں نے ڈڈڈڈڈڈر خجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی اللہ کی نبی جب گھر میں آئے تو حضرت آئیشہ نے پورا منظر بیان کر دیا اللہ کی نبی نے کہا آئیشہ کیا وہ خجور تم نے میرے لیے رکھی تھی ہاں کہیں سے آئی تھی میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے بھوکے ہوں گے آپ کو دے دیں گے لیکن مانگنے والی آئی میں نے اس کو دے دیا اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ نے کہا ٹھیک کیا اللہ کے نبی اس عورت میں خود نہیں کھایا اپنا خجور بھی دو ٹگڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا آئیشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہاں آئیشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا نہیں کھایا کیا اپنا خجور بھی آدھ آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا ہاں اللہ کے رسول دیکھو آئیشہ سچ بتانا قیامت کی دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی میں سچ بتاتی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آئیشہ آئیشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورشکر میں آزمائی گئی جس کا باپ مر گیا شوہر جس کا مر گیا ان بچوں کا باپ مر گیا اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے دردر کی ٹھوگریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوزگر بڑا کرتی ہے آئیشہ تو میں نئی معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی خجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا آئیشہ اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی خجور تو ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر وَجَبَتْ عَلَيْهَلْ جَنَّةً وَجَبَتْ عَلَيْهَلْ جَنَّةً وَجَبَتْ عَلَيْهَلْ جَنَّةً اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی اس عورت پر جنت واجب ہو گئی اس پر جنت واجب ہو گئی یہ عورتیں بچاری جو اپنے حمل گرا دیں یہ سوچ کر کے لڑکی ہے پیٹ میں چار پانچ تو لڑکیاں ہو چکی ہیں چھڑی بھی لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کر آکے گروا دیں ان سے امید رکھی جائے گی حلال بچے گرا دیتی ہے اس عورت کو جنتی کہا ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اور اس کی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہو اور بیچاری وہ عورت اکیلے محنت کر کے گھر گھر برتن مانچ مانچ کر اپنے بچوں کو پالتی ہے پوستی ہے بڑا کرتی ہے کھلاتی ہے ان کی اچھی تربیت کرتی ہے یا کچھ نہیں ہے تو بھی کہ مانگ کے لارہی ہو اور اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے پوستی ہے بڑا کر رہی ہے ایسی عورت کو اللہ کے رسول کہتے ہیں وَجَبَتْ عَلَيْهَ الْجَنَّةِ اس پر جنت واجب ہو چکی ہے اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا یہ کامیاب انسان کی زندگی کے راستے ہیں ایک راستہ وہ بھی ہے جس کا چھوٹے چھوٹے بچے جو بالک ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں ایک سال دو سال پانچ سال کا بچہ جو مر گیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلا روک و ٹوک جنت میں ٹہلتے رہتے ہیں ان کی روح ہیں جنت کی اندر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اللہ ایک مجمع کے بارے میں حکم دے گا ان کو جہنم میں پھینک دو فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے جہنم میں لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک کام کرو فرشتے روک لیں گے کیا کرے ہیں اللہ کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں چھینے تھے ان سے ایک سال کا دو سال کا بچہ ہم نے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا وہ جنت میں ان کی روحیں ٹہل رہی ہیں آئے فرشتوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو چلو یہ جہنم میں جانے والے ہیں ایک بار ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملوا دو اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو لہٰذا فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئیں گے اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے وہ بچے اپنے ماں باپ سے باتے کر رہے ہوں گے اتنی دیر میں فرشتے حکم دیں گے آئے بچوں تم جنت میں چلے جاؤ تمہارے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا پروانہ پیش ہو چکا ہے تمہارے ماں باپ نے دنیا میں بہت غلط کام کیے تھے اس لئے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اب بچوں تم جنت میں جاؤ تمہارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا ہے جیسے ہی بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَا خُضُو بِنَاحِيَتِ سَوْبِی وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اپنے ماں باپ کے کرتے کو اپنے ماں باپ کے کمیس کو پکڑ لیں گے فَلَمْ يُوْفَارِ کہا پھر اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ انصاف تیرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آئے اللہ دنیا میں بھی تُو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے اگر جہانم میں ہی ڈالنا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں ماں باپ سے دور کرنا تھا تو پھر میرے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کیوں کیا فَلَمْ يُوْفَارِقَا اے اللہ اس بات کا جواب تجھے دینا ہے دنیا میں بھی تورے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ سے دور کر دیا نہیں نہیں اے اللہ اگر دنیا میں دور کیا تو آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا آئے فرشتو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں جاؤ آئے بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پگڑو اور اپنے ساتھ اپنے باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ جاؤ میں نے تمہاری عرضویں پوری کر دی تمہاری تمنہ پوری کر دی آئے چھوٹے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا تمہارے ماں باپ کو جنتی بنا دیا یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں لیکن یہ وہی بچے جنت میں لے جائیں گے جن بچوں کے انتقال پر ان کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ پڑھا ہوگا اور کہا ہوگا تیری امانت ہی تُو نے لے لی جنہوں نے صبر کیا ہوگا چیخے چلائے ہو نوحہ کیا ہو ماتم کیا ہو گلگلا گلگلا کرو بال نوچ نوچ کے چپڑے پھار پھار کر روئے ہو ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے بچوں کے انتقال پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور کہا ہوگا تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تھی چند بنیادی باتیں جو جنت میں لے جانے کے راستے تھے کامیاب مومن کی کامیاب مومن کی نشانیاں تھی جو ہم نے آپ کو اس خطبے کے اندر اس تقریر کے اندر بیان فرمائی ہے مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے راستوں پر آپ چلیں گے وہ عامال کریں گے جو عامال آپ کو جنت کے اندر لے جائیں اور ان گناہوں سے بچیں گے جو گناہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اور جنت میں جانے والے عامال کو کریے اور اللہ سے دعا کیجئے اور یاد رکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر جنت میں جانے والے عامال کرتے رہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ عامال کا دار و مدار آخری عمر پر ہوتا ہے آخری عمر پر پتہ نہیں آدمی کیا کام کر جائے دیکھو وہ صحابی کتنے بڑے نمازی تھے روزے دار تھے حج بھی کیے تھے پوری زندگی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی تحجد کی نماز بھی پڑھتے تھے جب اہد کی لڑائی ہو رہی ہے اہد کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا کافر پر سب سے پہلے حملہ انہوں نے کیا برچر کے حصہ انہوں نے لیا کئی کافروں کو مارا اور مارتے چلے گئے صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑا بہادر ہے اللہ کے رسول دیکھئے کتنا لڑ رہا ہے کیسا نمازی ہے روزے دار ہے حج کیا ہوا ہے بڑا نیک انسان ہے آج میدان جنگ میں کتنا حمد سے لڑ رہا ہے موت سے نہیں ڈرتا ہے صفوں کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لیکن لڑنے والا ہے جہنمی دیکھ رہے ہیں ہاں ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی تحجد کی نماز نہیں چھوڑی فجر کی نماز نہیں چھوڑی لیکن جب لڑ رہے ہیں اہود کے میدان میں تو کافروں کو مارتے چلے جا رہے ہیں صحابہ نے کہا خوش خبری ہو دیکھو کتنی بہادرری سے لڑ رہا ہے اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے ایک صحابی نے تجسس کیا پیچھا کیا دیکھیں جہنمی کیسے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے تھوڑی دیر کی بات دیکھتے ہیں کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے پھر کافروں نے اس کو تلوانوں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے وہ آدمی کرا رہا ہے تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں یہ صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا لڑتوں بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں جب زخم برداشت نہیں کر سکے تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کی اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کی اوپر ڈال دیا اور مر گئے یعنی خودکشی کر لی موت میں جلدی کر لی خودکشی کر لی وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے کہتے ہیں اللہ کی ربی نے کہا تم تو بیسی مسلمان ہو اسلام لا چکے ہو پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ فرمایا آپ نے کہا تا کہ وہ لڑا وہ جہنمی آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آئے اللہ کی نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تخلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لی اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاہ کر لیا اور اپنے ہاتھ کو مار ڈالا اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی برنے کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت میں جانے میں نیت کو بدل دیتا ہے اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے دیکھئے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے میرے بھائیوں گوھر کرو کیوں کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی سبر کرتے ہیں اس بیماری میں درد سے کراہ رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے اور اگر میرے لئے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے اگر یہ دعا کرتے اور تخلیب برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے تلوار سے اپنا سینہ چاپ نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے لیکن دیکھئے زندگی بھرنے کا عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے آخری وقت میں غلط کام کر گئے تو ضروری نہیں ہے کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے یاد رکھنا زندگی بھر ریک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے بہت نازد موڑ ہوتا ہے اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہوگیا آپ کو کیا پڑ پڑا رہے ہیں آپ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا یہ یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے کہ تمہیں نہیں دکھے گا مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ میری چانکنی کا عالم ہے میرے مرنے کا وقت قریب ہے اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے آئی عباب مالک زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا تم اللہ کے پاس بلکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو پاگ و صاف ہو کر جا رہے ہو اللہ والے بن کر جا رہے ہو اب تو خوش ہو میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں یعنی ابھی پاگ و صاف نہیں ہو کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے پتہ نہیں آخری وقت میں تو کونسا گناہ کروا جائے آخری وقت میں تو مجھ سے کونسی غلط حرکت کروا جائے اور میں جنت کے وجہ جہنم کا شکار ہو جاؤں ابھی نہیں ابھی نہیں پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میرے بھائیو سنو آخری جملہ برنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی یقیناً وہ جنتی ہے یقیناً وہ جنتی ہے اس لئے ایسے عمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا اچھے عمل کرے گا وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی کیسے مر جاتا ہے اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے اپنی جمعیت و جماعت کے بزرگ علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے بھائیوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے یاد رکھئے گا سب کو جانا ہے اور سب کو مرنا ہے مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھیل لے دنیا میں مال مانگو اللہ سے دولت مانگو اللہ سے تو ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی اللہ نے بتائی وہ دعا پڑھو آپ کو سب کچھ ملے گا دنیا ملے گی آپ دعا مانگو اللہ سے ربنا آتنا فِد دنیا حسنا وَفِلْآخِرَتِ حسنا وَقِنَعْزَابَ النَّار آپ کو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی مال و دولت بھی ملے گی آخرت کی نیکیاں بھی ملیں گی آپ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ ایسے عمل اس دنیا میں کرو لیکن صرف دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد مت کیجئے مجھے کل لمبا سفر کر کے لال مدھانی کی طرف جانا ہے